بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائف ناظرین دنیا حیران ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں ہر جگہ بڑھ گئی ہیں پاکستان میں کیسے یہ قیمتیں ایک سال تک حکومت روکے گی کیونکہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں پاکستان بلواستہ یا بلاواستہ اس سے متاثر ہو لیکن الحمدللہ یہ بڑی سٹریٹیجی ہے کہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ دور روس میں ہوا کیا تھا آج تک ایسا نہیں ہوا دیکھیں کہ دنیا میں بجلی اور پیٹرول سستہ ہو اور اپوزیشن اس پر تنقید کرے کہ یہ کیوں سستہ ہے پاکستان کا خزانہ کیسے چلے گا ملک کیسے چلے گا انہیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا لیکن یہی سب سے بڑی گیم ہے جو بھی ریسنٹی ہوئے میں بتاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے احساس پرگرام میں بارہ ہزار سے چودہ ہزار کا اضافہ عوام کو پیٹرول میں دس روپے کی کمی آج پیٹرول اسٹریلیا میں دو سو پانچ سلکہ ہو گیا دو ڈالر پانچ کا بجلی میں آپ کو پانچ روپے میں یونٹ میں کمی اور خاص طور پر یہ بہران جب بڑھ رہا ہے پیٹرول پیٹرول کا آپ کیسے پاکستان میں قیمتوں کو گرارے ہیں ایک سال کے لیے وہ بھی تو اس میں وزیراعظم نے یہ قیمت جو آپ کو پتا ہے ابھی کم کی ہے یہ ممکن کیسے اس کی وجہ دیکھیں جو دورہ روس تھا اس میں موجودہ حالات میں سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو یہ ہوا ہے کہ جس طرح پابندیوں کے باوجود ایران کا پیٹرول بکتا رہا ہے روس کا بکے گا اور اس پر پیسے بھی نہیں ہوں گے میں آپ کو تھوڑا ہی بتاتا ہوں باقی تفصیل اس کے بات بات کریں گے عالمی منڈی میں قیمت جتنی مرضی ہو جائے آپ کو پیٹرول میں فائدہ ہوگا یہ دورہ اسی سیکونس میں کیا گیا تھا اچھا دوسری بڑی اہم چیز جو پی ایس ایل کی شاندار کامیابی ہوئی دیکھیں کامیابی بھی کیسے کہ پی ایس ایل کا منافع ہے کس طرح وہ اکاتر فیصد ریکارڈ منافع تاریخ میں کرکٹ کی پاکستان کی سب سے زیادہ منافع تمام فرنچائزز کو انہیں نوے کروڑ پر کا فائدہ ہوا نوے کروڑ پر کا فائدہ یہ بھی پاکستان کی کرکٹ کا ایک ریکارڈ ہے اب دیکھیں دنیا نے ساتھ کیا دیکھا محبت دیکھی لوگوں کی کرکٹ سے جوش دیکھا ولولا دیکھا تن تنہ دیکھا پاکستان کی عوام نے دنیا کو ایک امن کا میسج ریکارڈ کرا دیا لیکن ہمارے خلافہ کو پتہ ہے سازشیں تو جاری رہتی ہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ پاکستان کے مخالف لوگ بیٹھ جائیں سازش فورن ہوگی اب وہ سازش کیا ہوئی آپ دیکھیں پاکستان میں کوشش تھی کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو روکا جائے یہ اسٹریلیا کی ٹیم کا پاکستان کا چوبیس سال بعد دورہ تھا چوبیس سال بعد بہت بڑی بات ہے اچھا میری ذاتی طور بے بھی چوبیس سال پہلے میں نے اسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کو نیٹ میں بڑی پریکٹس کرائی اس کی تصویر میں ہو سکتا ہے شیئر کروں آج خیر اس دورے کو دیکھیں نیوزیلنڈ کے دورے کی طرح سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے ہمارے پڑوسی ملک نے بیس سال لگائے کراچی سے لے کر فاتہ تک اربو ڈالر خرچ کیے لیکن پاک فوج نے اپنے خون سے ہی آگ بجھے قربانیاں دیں عوام نے قربانیاں دیں امن کے لیے پیس کے لیے آرمی چیپ پی ایسل کے فانل میں اس طرح شرکت کر رہے تھے بغیر پروٹوکول کے بغیر سیکیورٹی کے وہ یہی پیغام دینا تھا کہ پاکستان الحمدللہ ایک محفوظ ملک ہے پہلے نیوزی لینڈ اور اب اسٹریلیا کو دھمکیاں اسٹریلیا کے اہم کھراری آپ کو ہوتا ہے ایشٹر نگر اس کی جو بیوی ہے اس کو انسٹاگرام پر پیغام بلا مقصد یہی تھا کہ دورہ چھوڑ کر آپ واپس سے لے جائیں بلکل اسی طرح جس طرح نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوا اس کا پھر سراغ لگایا گیا پیچھے وہی پڑوسی ملک گجرات میں ایک شخص کا اکاؤنٹ استعمال کیا گیا کیونکہ بظاہر وہ آپ کو پتا ہے کہ آئین سی لیمیٹڈ میں وہ انوارمنٹل انجینئر تھا ہیلتھ اور سیفٹی افسر کے طور پر کام کرتا تھا لیکن اس کا موبائل نمبر ای میل ایڈریس سب کچھ استعمال ہوا اب بہت سے لوگ اکثر یہ سوال کرتے تھے کہ جی آپ کا آرمی چیف کیوں ملتا ہے پاکستانی کھلاریوں سے فوج کو کیا ضرورت پڑی ہے پی ایسل کے یہ منقت کرانے کے اور عالمی پلیئرز کو پاکستان میں لانے اتنی دلچسپی نے کیا ہے ان کا کام فوج اب انہیں یہ سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ کے جو سازشی ملک ہے یہ پاکستان کے جو مخالف ہیں انہیں کیوں اتنی دلچسپی ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکیٹر نہ ہو یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے اگر آپ اس کا جواب نکال لیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی آپ کو فوج سے بغض ختم ہو جائے لیکن آپ کو پتا ہے الحمدللہ پاکستانی ایجنسیاں اپنا بہترین کام کر رہے ہیں افسوس صرف ان صحافیوں پہ ہیں جو مکمل رنٹ پر چل رنٹ پہ ہیں ان کو ان کی دیکھیں دھیار کے آئے ایک ویزا دے دیں ان کو یا ان کے بچوں کو بیرونی دنیا کی یونیورسٹی میں کئی داخلہ دے دیں بس وہ بگجت ہیں اتنی ان کی قیمت ہے سانی اور یہ میں نہیں کہہ رہا سفارتکار کہہ رہے ہیں پروپیگنڈے کے لئے اتیار ہو جاتے ہیں سوچے سمجھے بغیر کہ ان کے یہ پروپیگنڈے سے کتنا شدید ملک کو نقصان ہوتا ہے اسی لئے جب وہ آرمی چیف کو بغیر پروٹوکول کے تنہا گراؤنڈ میں خوش ہونے کی بجائے وہ تنقید کے نشتر برساتے رہے ہیں اب ایسے وقت میں روس چین للکار رہے ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کو پاکستانی کی عادت وہاں سرمایہ کاری کو اپنی طرف کھینچنے میں مصروف ہے وہاں سے سستہ پیٹرول لانے میں مصروف ہے سب اپنا اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں پاکستان کی کوشش ہے کسی طرح پاکستان کے لئے زیادہ سے زیادہ کر لیا جائے اور جنوری سے اس پرمینت کی جا رہی تھی عمران خان بار بار اسی لئے کہہ رہا تھا کہ چار مہینے مشکل ہیں چار مہینے چار مہینوں میں سارا کام ہو جنوری سے ہفتہ قراب اس کا نتیجہ آپ کے سامنے دیکھیں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ستائیس ملین ٹن پاکستان کی پچھتر سالہ ہسٹری میں اتنی گندم پیدا نہیں ہوئی لیکن ملک کی آبادی دو فیصد کی گروت ریٹ سے بڑھ رہی ہے آپ کی آبادی چالیس لاکھ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے بفات پانے والے تقریباً پندرہ سے اٹھارہ لاکھ تو یہ جو بائیس لاکھ لوگوں کا جو سال میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس سے آپ کی ڈیمانڈ 29.5 ملین ٹن پیداوار ستائیس ملین تو یہ دھائی ملین کا جو خسارہ ہے یہ انیس سن نوے سے چلا آ رہا ہے پاکستان نے بڑی کوشش کی تھی کہ روس سے اب سستی گندم برامت کر لیں اس میں بھی کامیابی ہوئی تو جو لوگ پبندیاں کی بات کرتے ہیں میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایران پر بھی یہ پبندیاں چالیس سال سے جا رہی ہیں لیکن ایران کا تیل بکر ہے تب ہی وہ ملک چل رہے اسی طرح روس پر بھی پبندیاں لگی رہیں گے لیکن پاکستان کو انشاءاللہ تیل گیس اور گندم اور یہ تمام معاملات چلتے رہیں گے تو اس دور روس میں ایسے سے فائدے ہوئے ہیں جو آپ کو کچھ عرصے بعد نظر آئیں گے اب ایک سال تک آپ کے پیٹرول کی قیمت حکومت نہیں بڑھا سکتی حکومت کے اس ہے کیا پیسے ذرا سوچ لیں اسی لئے دنیا پبندیاں لگائے جو مرضی کرے یہ خارجہ پالیسی کے معاملات پیچیتا ہو سکتے ہیں میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اس تھوڑے کیوں زیادہ سمجھے میں دور روس کے بعد عمران خان کے خطاب کو آپ اگر جوڑ کر دونوں کو سن لیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ کیوں اتنا بڑا رسک لیا گیا تھا پاکستان کی کیا مجبوری تھی کہ اسی لئے آپ کو دیکھیں تین دن کے بعد اس دورے کے آپ کو خوش خبریاں سنائی جا رہی ہیں حالانکہ دنیا کے علاقات آپ کے سامنے ذرا دیکھ لیں اخبار کھول گئے اس لئے کو جب خبر آئے کہ بجلی کے یونٹ میں اتنے روپے اضافہ ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ فیول کی جو پرائس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اب میڈیا کیا کرتا تھا فیول پرائس کی وہاں پر بڑھانے والی جو قیمت ہے وہ بجلی کی قیمت میں ڈال کے دکھاتا تھا اس کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ پچھلے تین سالوں میں بجلی کی قیمت میں فی یونٹ کتنا اضافہ ہوا ہے کیونکہ وہ اگر آپ حساب لگائیں فیول کے حساب سے تو اس وقت آپ کا ایک یونٹ سالے چار سو روپے کا ہوتا ہو لیکن بجلی کے یونٹ جو پچاس یونٹ ہیں وہ تین روپے پچانوے پیسے گئے اسی طرح مطلب یونٹ کی پرائس بڑھتی جاتی ہے جتنے آپ استعمال کریں اب ان لوگوں کے لئے جو سات سو سے اوپر استعمال کرتے ہیں ان کے لئے ظاہر ہے ڈیفرنٹ پرائس ہے جو سات سو سے کم مستعمال کر رہے ہیں ان لوگوں کو حکومت سبسیڈی بھی دے رہی ہے اب پاکستان میں کوئی بجلی کس طرح بنتی آپ کو پتہ یہ یہ منصوبے نو یا دس ہزار میگا وٹ جو بجلی اور پانی سے بنتی ہے تو فیول کی قیمت میں جو کمی ہے وہ گورنمنٹ پھر ان کمپنیوں کو ادا کاسے کرتی ہے تیل کے پیسوں سے وہ پھر بجلی بناتے ہیں پھر فیول پرائسز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اب گرمیوں میں لوگ کہتے ہیں جی بیلی ہم استعمال کرتے ہیں بل زیادہ آتا ہے تو سردیوں میں کیوں وہ اسی لیے کہ سردیوں میں جو فیول پرائسز قیمت ہوتی ہے اس سے وہاں سے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اس کی ساری کسر نکال لی جاتی ہے باقی جو بچ جاتا ہے وہ پھر گردشی کرزوں میں جمع ہوئی جاتا ہے لیکن اس کا فائدہ یا نقصان دیکھیں زیادہ نقصان کہاں ہوتا ہے بجلی کا آپ کو جہاں لائن لوسز ہو آپ کی ریکاوری نہ ہو سکی ہو آپ کو سبسیڈی نہیں پڑے سود کی دائی کی ہو کپیسٹی پیمنٹس ہو تو یہ ساری چیزیں پھر اس میں ایڈ ہو دی جاتی ہیں لیکن بجائے حکومت کے ان تمام اقدامات کے تعریف کرنے کے اس پر بھی تنقید میری تو سمجھ سے باہر ہے لیکن سیاسی میدان میں کیونکہ لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں مثلا آپ دیکھ لیں آج کی وہ آڈیو کال جو مریم نواز صاحبہ کی جو لیک ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب کو انہوں نے وہ جو لفظ استعمال کی ہے مدب میں اس لفظ کو دھرانا نہیں چاہتا کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کو ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ اپنے والد کا درجہ دے رہی تھی تو میں ان کو اس طرح کا لفظ ان کے والد کو نہیں کہہ سکتا لیکن جس طرح انہوں نے خود یہ جو گلی کرو یہ افسوس کا مقام ہے اور یہ بات سمجھ سے باہر ہے دیکھیں کہ کس طرح پھر آپ صحافیوں کو یا یہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جو نیچے آپ کا کومنٹس میں گلیاں لکھ رہے ہوتے ہیں بےہودہ زبان استعمال کرتے ہیں وہ پھر ظاہر ہے انہی سیاستدانوں کے نقشے قدم پر چلتے ہیں انہیں پھر کیوں برا بلا کہا جاتے ہیں انہیں کیوں برا فیہا کہ آپ ٹائے چار دیتے ہیں تو پورا معاشر ہے اگر آپ اس انداز میں سیٹ کریں گے آپ کے سیاستدان ایسی زبان استعمال کریں گے اپنی نیجی محفلوں میں میڈیا کے صحافیوں کو بھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کتے سے اور جانوروں سے تشبیح دی پھر سینئر سیاستدانوں کو انہوں جو والد کا درجہ ہے اس کو ایسے گندل کعب سے مطلب آپ یاد کریں تو پھر سیاست پر تو انہاللہ پڑھی جا سکتی اور کیا کہا جا سکتا ہے افسوس کا مقام ہے لیکن سیاسی بے شک آپ رہیں اپنا نظریہ مختلف رکھیں لیکن ملکی چینل ملکی جب بات ہو اس پر آپ ایک جگہ کٹھے ہو جائے کریں جو انٹرنیشنل حالات ہیں جو لوگ خبریں دیکھتے ہیں جن کو دلچسپی ہے اسے وہ میرا یوٹیوب چینل دیکھے اس پر میں ڈیلی اپٹیٹس دے رہا ہوں جو تنازیات ہو رہے ہیں ورلڈ انٹرنیشنل افیرز کے اس کے اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو وہ سرچ میں بشک میرا نام لکھ کے دیکھ لیں اور ویسے اس کا لنک بھی یہاں موجود ہوگا وہاں پر اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ